مرحیم اسلام علیکم ایک سوال کیا گیا کہ فوریزہ ہاریزن گیم جو ہے اس کے اندر جس طرح کی انوائرمیٹس یوز کی جاتی ہیں یوز ہوتی ہیں اس طرح کی انوائرمیٹس ہم جونیٹی میں کیسے بنائے ڈیفینیٹلی ایچیویبل اور اس لیول کی جو پرفیکشن ہے وہ تو ڈیفینیٹلی اس پہ تو کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے اور کافی زیادہ ٹوز چاہیے ہوتے ہیں آلسو وہ جو گیمز ہیں ان کے جو گیم سٹوڈیوز ہیں ان کے اپنے ڈیڈیکیٹڈ کیم انجنز ہوتے ہیں جس کے اندر وہ بیلڈ کرتے ہیں اپنی فائنل کیمز کو جس کی وجہ سے ان کی سپیڈ نیچرل ہونے کے باوجود جو ہے وہ کافی سٹیبل رہتی ہے اور ہم لوگو گیمز کھیل پا رہتے ہیں انیہاو فر نیچر ٹائپ انوائرمیٹس آپ گیا یوز کر سکتے ہیں جو کہ آٹو آپ کی پوسٹ پروسیسنگ کر دیتا ہے بہت اچھے ٹول ہیں یہ دونوں انڈ انوائرمنٹ کے بعد اگر آپ روڈ ماؤنٹن ٹریک سے جس طرح سے ہم دکھائے جاتے ہیں اگر وہ آپ کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ پاتھ پینٹر کا ٹول جوز کر سکتے ہیں میں نے کچھ ویڈیوز بنائی بھی تھی ان پاسٹ آن تس ٹاپک اینیہاو اس ویڈیو کے اندر ہم جو ایسٹ ایکسپلور کرنے جانے ہیں وہ ہے سی ڈی ٹو اور یہ بہت ایز اپتست ایسٹ ہے فور کریٹنگ سیٹیز اور ایوینٹلی آپ بہت مزے کی سیٹیز انوائرمنٹس بنا سکتے ہیں اور اس کے اندر اگر آپ پوسٹ پروسیسنگ اور مزید کچھ چیزیں آٹ کریں تو بہت ریلیسٹک ٹائپ اور انوائرمنٹ آپ دے سکتے ہیں اور فوریزہ ہوریزن جیسی انوائرمنٹس آپ جنریٹ کر سکتے ہیں سیٹی ٹو کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ انسان ڈاٹ بلوک سپورٹ ڈاٹ کام پہ جا سکتے ہیں اور سیڈی ٹو اس جہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کو آپ امپورٹ کر لیں گے انٹو جونٹی ویڈین میں نے آلریڈی امپورٹ کر دیا ہے اور اب میں سٹینڈرڈ ایسٹس کو بھی امپورٹ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہمیں انوائرمنٹ میں اگر کوئی ٹریز وغیرہ ایڈ کرنے ہوئے یا گراس اور یا پھر کار رموو کروانی ہوئی تو ڈاؤن لوڈ ایسٹ اور اس لیے ہم اس کو بھی امپورٹ کر لیتے ہیں تو آپ نے سیڈی ٹو کا یہ والا ایسٹ امپورٹ کرنا ہے ایک اور چیز یاد رکھئے کہ یہ ایسے ٹو تھاؤن ٹوئنٹی ویڈین تک بلکل اچھے طریقے سے کام کرے گا جو ویڈین جہاں پہ میں ویب سائٹ پہ شیئر کر رہا ہوں اگر آپ کے پاس آپ اس کو ٹو تھاؤن ٹری وان یا اس سے لیٹر ویڈین پہ جوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپ ٹیٹڈ ویڈین چاہیے ہوگا سیڈی ٹو کا اور وہ آپ کسی اور ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اینی ہاں اپنی سیڈی جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں سو سیڈی بھی اسٹیل ہو چکا ہے لیٹس سی ہاں پہ آپ دیکھے وینڈو کے اندر آپ کو سیڈی نظر آتا ہے یا آپ کو اس پر رکھے پہیں ہیں ہماری ترین جو ہے اگر آپ انسپیکٹر پہ جائیں تو so you can see tag is drain layer is drain تو اب ہم جو ہے یہاں پہ city create کر سکتے ہیں so we can go to actually drain system اور یہاں پہ texture پہ جاتے ہیں and we can just go to paint texture and then we can go to create layer or add layer and create layer پہ جائیں گے because we don't have any layer اور یہاں پہ ہم کوئی texture add کر لیتے ہیں for the ground اور standardizers چونکہ ہم نے import کیا ہوئے so ہمارا پاس بھی کچھ textures آ رہے ہیں so i will just add this ground texture اور یہاں پہ اس کی revenue settings بھی ہیں جس کو آپ change کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں for texture like آپ دیتے ہیں یہ piling ہے اور اس کی size کو ہم 5 5 کر دیتے ہیں for better view i think پلکہ یہ تو اس کو اگر 1 1 کریں تو یہ بہت چھوٹا ہو جاتا ہے and we can just make it 10 اور 10 رکھتے ہیں اس کی ٹائلنگ اور یہ up class بہتر نہ بلا رہا ہے so now we will just create the train اور city اور city create کرنے کے لئے ہم یہاں پہ train کو select کر سکتے ہیں and we will just press shift اور city editor کو select کیا یہاں پہ city graph and we will press shift and right click and shift right click اس طریقے سے ہم یہ دیکھیں city بن رہا ہے right click right click right click and right click just ہم نے last node کو click کیا and you can see کہ ہمارے پاس یہ ایک خوبصورت road آیا اور اس کی یہ city create ہوگی ہم اس کو different انداز سے بھی create کر سکتے ہیں if we want to do so but میں اس ویڈیو میں آپ کو بلکہ simple method بتاؤں گا یہ city جو ہے اگر ہم جہاں پہ اس کی ڈیٹیلز کو دیکھیں تو you can see show cell اس کو آپ hide کر سکتے ہیں inside cells کو اسی طرح سے آپ کے پاس show nodes ہیں یہ والے nodes جو جہاں پہ آ رہے ہیں ان کو بھی ہم hide کر سکتے ہیں we can actually scale the nodes اس کے بعد ہم آپ پاس options ہیں جس کے اندر یہاں پہ district theme ہے which is actually downtown اگر ہم industrial چاہتے ہیں تو industrial کر لیں گے residential کر لیں گے it's up to you so now ہم نے downtown create کیا تھا اور اس کے اندر آپ دے سکتے ہیں یہ buildings وقیرہ آ رہی ہیں اور چھوٹے چھوٹے houses وقیرہ اس طرح سے building ہیں اور اب ہم کہتے ہیں industrial اور اس سے آگے کا حصہ جو ہے اس میں تھوڑی industrial area بنا لیتے ہیں so for that purpose we would just click here sorry shift click and shift click and آپ اس کو کسی بھی طلاح سے جو ہے وہ منا سکتے ہیں it's not up to you so click here آپ اس طلاح سے کر سکتے ہیں اس طرح کر سکتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ اس کو ہم join کر لیتے ہیں so now you can see یہ ہمارا industrial area آگیا اور اس کے اندر یہ روڈ اس طریقے سے fetch up ہو رہا ہے and we can actually build a road in between as well اگر آپ اس کو in between روڈ بنانا چاہے تو بھی بنا سکتے ہیں so if we click here تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ area بھی create ہو گیا ہے and this is also the industrial area اور اس an area کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ we have some industrial buildings okay اس کے لئے ہم residential area بھی اگر create کرنا چاہیں تو we can create residential area بھی اور اس کے لئے ہم جہاں پہ click کرتے ہیں جہاں پہ یہاں پہ اور اس کے لئے ہم جو ہے واپس لے کے آتے ہیں and اور اس طریقے سے ہم چونکہ ہم نے صحیح viewing وہ سوچا تھا اس کے لئے یہ problem ہو رہا ہے anyhow we can join it with the last node جو کہ کون سے node تھا and now you will see کہ ہمارا یہ والا area یہ بھی build ہو گیا which is residential area so now let's add a car to this city اور دیفتے ہیں یہ city کیسی لگے گی and if we go to windows we can go to general sorry rendering lighting settings are to generate off we will just go to color ہم اس کو colorful لائٹنگ دیتے ہیں تاکہ ہمیں ہمیں city ڈھوڑی اچھے انداز میں نظر آئے and if we place some vehicle air اور اس کو test کر لیتے ہیں so let's go to vehicles car prefabs اور اس کیمرا 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 ہم جو فوکس ہے اس کو target car کر لیتے ہیں which is already added اور جہاں پہ ہم اس texture کو sorry ایک material کر لیتے ہیں let's add a material اور اس کو کچھ بھی نام دیتے ہیں and you just make it red maybe اور اس material کو ہم car کے اوپر کر لیتے ہیں so this is our nice reddish car okay and that's great so now let's play the game اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری city کیس طرح سے نظر آئے کی so you can see we have build a successful city here اور آپ دیتے ہیں خوبصورت city آپ کو نظر آئی ہے روڈ کے سائنز ہیں آپ کو traffic signals نظر آ رہے ہیں and lights نظر آ رہی ہیں آپ کو lot of other things جو کہ خود بخود اس city کو جب آپ build کرتے ہیں تو یہ خود بخود بن جاتے ہیں آئی ہے okay and definitely we can modify everything کہ آپ دے ستھیں city کا ماحول and here you can see the footpath also آپ دے ستھیں کہ it is available جہاں پہ کبھی کبھار problems بھی آتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا یہ والی building اس چکا پہ آریا حالانکہ اس کوئیدن نہیں ہونا چاہیئے تھا تو اگر اس طرح کا آپ کو problem آتا ہے تو we can delete these buildings as well اور آپ اس طرح کا ماحول بنا سکتے ہیں that's great آپ نے دیکھا کہ کتنے خوبصورت city within minutes ہم نے create کر لی اس کی definitely بہت ساری details اگر آپ کریں گے تو آپ اس کے اندر بہت ضبط رورز dynamic cities وغیرہ create کر سکتے ہیں اور اگر آپ اپنی جو train اس پہ پاپولیٹ کر دیں پریز وغیرہ تو یہ city آپ کی خوبصورت ہو جائے گی and city گراس mountains etc تو یہ بہت خوبصورت city آپ کو مل جاتی ہے one more thing is جب بھی ہم city کو build کرتے ہیں definitely ہم نے بھی heights وغیرہ تو نہیں دی تو اگر آپ heights وغیرہ بھی دیتے ہیں اور سب کچھ دینے کے بعد ہم city ڈیٹر پہ جو final کام ہوگا وہ ہوگا plant city to train اور اگر ہم اس پہ کلک کریں yes تو آپ دیکھیں گے کہ یہ city جو ہے وہ train پہ وہ build ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر create آپ نے دیکھا کہ کتنی ازلی ہم نے city create that's it for this ویڈیو آپ اگر اس کو ڈیٹیل میں سیکھنا چاہتے ہیں تو city کی documentation بھی یہاں پہ موجود ہے اور آپ کو ویڈیو پہ مل جائیں گے جس سے آپ مزید اس کی لرنگ کر سکتے ہیں اللہ حافظ